اچھا آپ کی پارٹی کے اندر ظاہر سی بات ہے گروپنگ ہر جماعت کے اندر ہوتی ہے پچھلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں خان صاحب کے حوالے سے خبر بھی آئی تھی انہوں نے کہا جی گروپنگ ختم کریں مطلب یہ مشکل وقت ہے پارٹی کے اوپر اس دوران کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں دیکھا کہ جو شریعہ عیدی صاحب ہیں کل انہوں نے تقریر کرتے ہیں وہ سدنلی کہہ دیا یہ میرا آخری خطاب ہے کچھ ان کے استیفے کے حوالے سے خبریں پھر رہی تھی وہ استیفہ تو نہیں ہوا لیکن اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ کی ایک ٹویٹ آئی انہوں نے کہا کہ اگر شریعہ عیدی صاحب استیفہ دیں گے تو میں بھی استیفہ دے دوں گی ان کے ساتھ اور جو مائنس پاکستان ٹیم ہے وہ تو بڑی خوش ہوگی خان صاحب کو جیل میں نقصان ہوگا پھر وہ مروت صاحب جو بیٹھے ہیں میں لندن کے اندر انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی کہ زیادہ دباؤ بڑھایا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے استیفہ دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا سو شریعہ عیفیدی صاحب پھر شاہدانہ گلزار صاحبہ مروت صاحب سے چلے اس دن بات ہو بھی گئی خان صاحب نے کہا کہ وہ باہر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے ابھی تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں اتنی مشکل سے الیکشن لڑا ساری صورتحال کا سامنا کیا اب آکے وہ کہہ رہے ہیں استیفہ دے رہے ہیں پارٹی اختلافات پہ مطلب باہر والوں کی تو بات چھوڑی ہے تو پارٹی کے اندر سے ان کو اتنا پریشر ہے کہ ان کو استیفہ دینا پڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے نہ شہریعہ عفیدی کہیں جا رہے ہیں نہ شاندانہ گلزار کہیں جا رہے ہیں وہ پارٹی کے سٹالورٹس ہیں اور پارٹی میں ہی رہیں گے وہ ایک انڈر پریشر انسان آتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ اشیوز ہوتا ہے اس کے بعد کچھ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے میرے حال اس لئے یونگر پردر اور میں پرسنلی ہوں گے ہمارے پرسنلی ہوں گے ہمارے پرسنلی ہوں گے ہمارے پرسنلی ہوں گے خان صاحب بیٹھے ہوئے خان صاحب اس کو کٹرول کریں گے کہیں نہیں جا رہا شہریعہ عفیدی کہیں نہیں جا رہا اور یہ ٹرانزیٹرییں گزر جائیں گے انشاءاللہ پارٹی is one when it comes to fighting بیہائنڈ خان صاحب ہم اکٹھے ہیں ایک ہیں کسی قسم کا کوئی فاتھ اس کے بعد آج بھی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیچے شہریعہ عفیدی صاحب کی جو انہوں نے خواجہ آسف صاحب کی تکریر کے رسپانس میں جو کہ یہ آپ دیکھ لیچے تو وہ کوئی باغی ممبر جو ہے پارلمنٹ کا وہ نہیں تکریر کرتا وہ ایک پی ٹی آئی کے ایک ہراول دستے کے ایک ممبر ہے شہریعہ عفیدی صاحب اور وہ پارٹی کو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ پارٹی ان کو کہی جانے دے یا وہ پارٹی کو چھوڑ کر جانے دے لیکن ایسے یہ دیکھے کہ پبلکلی اس طرح جب گفتگو تاب ہوتے جب پارٹی کے اندر گفتگو کے رستے بند ہو جائیں مطلب آپ پبلکلی کہہ رہے میں پارٹی چھوڑا ہوں شاندانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں اس کا لئے کہ پارٹی کے اندر پر کیا جگہ نہیں ہے اب اختلافی رائے کی کہ باہر آ کے ان کو شاندانہ بھی بھی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جی جی والکور میں دو وہ نہیں شہریعہ عفیدی اکلی میں ارس کر رہا ہوں بار بار کہ وہ کہیں نہیں جا رہے پارٹی کے میں بہت سارے فورمز ہیں پارٹی میں بہت سارے فورمز ہیں اور اس طرح جب میں جاؤں گا خان صاحب کے ساتھ تو میٹنگ کے لئے تو کچھ ایسیوز ہیں جو کہ میں ٹیک اپ کروں گا گروپنگ کا کوئی سیریس پر مبلم ہے ایک زیادہ ایک زیادہ ریپیزنٹیٹیو ماحول گروپنگ کا کوئی سیریس مسئلہ ہے آپ کے لئے گروپنگ کا پارٹی کے لئے نہیں نہیں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا تو ایشیوز ہو جاتے ہیں پھر ایک شخص کی وجہ سے یہ ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ چلا ہے وہ ختم ہو گیا شیرمز بربت صاحب کی وجہ سے اسے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں last time آپ سے گفتگو ہو رہے تھی تو اس وقت آپ کی کچھ technicalities اور کچھ معاملات کے اوپر disagreement تھا اس دوران پی اے ملن جا کر مل لیا ان سے موسیٰ نکوی صاحب زائیسی بات ہے وہ جن کی امام پہ مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو مقتدرہ بھی انگیج کر رہی ہے آپ کی اگلی ملاقات نہیں ہو پائی اس کے بعد سے ان سے ہماری ملاقات جو تھی وہ عید سے پہلے لیکن ان کے چار لوگ جو سے وہ حج پہ چلے گئے تھے اس کی وجہ سے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم اید کے فوراں بات بنیں گے کسی دن بھی وہ ملاقات لائیں لیکن پکے نا مولانا صاحب آپ کے آپ کے ساتھ اپنے کمشورس میں نمبر دو بات یہ جو مقتدرہ جو ہے یا جو ruling parties وہ ان کو انگیج کر رہی ہیں تو اس میں ایک فیر فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے ہے بلکل ٹھیک بات ہے وہ چاہتے ہیں آپ پٹھے نہ آپ کی جانب زیادہ جھکا ہوا ہے اس پر ہم کانفیدنس ان ٹرس کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے معاملات آگے پڑھ رہے ہیں یہ میٹنگ جو ہوگی میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی بلکاسٹا جو ہے وہ دونے طرف سے ہو جائے گا سو انٹرسنگی کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے کیونکہ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ فطر اتحاد ہی نہیں ہے ان کا اور وہ نظر آتا ہے انہوں نے سالہ سال ایک دوسرے کی خلاف elections لڑے ہیں اب سرڈلی وہ کہہ جی آپ دونوں بہن بھائی ہیں ایسے ووٹر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نظر آ رہا ہے وہ پلے آؤٹ ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوگا تحریک انسان پر جمعیت علماء اسلام جنم جنم کی آپ کی پلٹیکل رائیولری ہے اب سرڈلی ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہوں گے ایک ہی جگہ آپ کی پولوورز اوڈر ہی مولانا صاحب کی پولوورز کیا نظارہ ہوگا کچھ اتحاد ہوتے ہیں جو ایڈیلوجیکل ہوتے ہیں روٹڈ ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی پارٹیز ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ اتحاد ہوتے ہیں جو کچھ مقاسد حاصل کرنے کیلئے کیا جاتے ہیں ان کا مقصد جو ہے اس وقت مولانا صاحب کا وہ بھی جمہوریت کی ریسپوریشن ہے کونسٹیوشن کی ریسپوریشن ہے اور یہی مقاسد ہمارے بھی ہیں بیسیکلی اسی کے گرد جو ہے وہ اتحاد ہمارا ڈیولپ ہوا ہے اور بن رہا ہے اور انہی مقاسد یا حصول کے لیے ہم اکٹھے ہو کے آگے بڑھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایک پرمننٹ بھی بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے اگر آپ کے جو انٹریسٹ ہیں کے پی میں باست میں ماضی میں بہت سے مسائل رہے ہیں ہمارے ان کے درمیان اسی لئے اتنا دیر بھی لگی اتنا وقت بھی لگا ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے میں لیکن اب کافی ہم بہت آگے تک جا چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ دنوں کی بات ہے کہ اب کوئیوں مہینوں کی بات نہیں کیونکہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں روف حسد سے انٹرویو دیا گیا کہ شاہدانہ گرزا شہر افضل مروض اور شہریار آفریدی کہیں جا رہے ہیں اور شہریار آفریدی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ میری اسمبلی میں آخری تقریر ہے اور اس کے بعد شاہدانہ گرزا نے بھی کہا کہ میں بھی شہریار آفریدی کے ساتھ ہی استفادہ دوں گی اور جب دونوں کی کی ٹویٹس سامنے آئے تو اس کے بعد شہریار افضل مروض نے بھی یو ٹویٹ کر کے کہا اور اس کا انٹرویو بھی سامنے آیا ہے کہ شہریار آفریدی اور شہریار آفریدی کے بعد میں بھی استفادہ دوں گا اور ان کے ساتھ ہی جاؤں گا ابھی دوستو یہ کیا وجہ بنی ہے کہ یہ تینوں افراد پی ٹی آئی سے توڑے سے متنفر ہو گئے ہیں یا وہ پی ٹی آئی میں تنگ آ چکے ہیں کیا ان کے ساتھ کیا ایشو چل رہا ہے یا کیا جتنے بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو تنگ کر رہی ہے کیا ہو جائے میں آپ کو ان کو یہ ایک بات آتا ہوں جب امران خان خود باہر تھے تو وہ پی ٹی آئی کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے انہوں نے ہر ایک بندے کو اپنا ایک جائز مقام دیا ہوا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی تقریباً خیبر پختوں خواہ میں پھلی بڑھی ہے اور یہاں سے انہوں نے پرورش پائی ہے اور یہاں سے پی ٹی آئی کو ترقی ملی ہے تو اس وقت پی ٹی آئی میں جتنے بھی کارن دیتے ہیں جتے بھی ورکس تھے یا جتے بھی امنیسٹ ہو کر آتے تھے وہ تقریباً سارے پتھان ہی ہوتے تھے ابھی جتنا میرا اپنا خیال ہے تو آج کل کیا ایشو بن رہا ہے ایشو کی بن رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی بڑے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈائی ورڈ کر رہی ہے پجاب میں کیونکہ اگر پجاب میں آپ کی حکومت نہ ہو تو آپ کی مرکز میں بھی حکومت نہیں بنتی تو اس وجہ سے وہ پاورس کو چینج کر رہی ہے پی ٹی آئی میں تو اس وجہ سے پی ٹی آئی میں ایک پنجابی اور ایک بٹھان گروپ جو اتنا میں سمجھ رہا ہوں یہ کل کر سامنے آ رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو شاہدانہ گلزار شریعہ رفریزی اور شیرف ذل مروت یہ تینوں پتھان ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو کچھ سامنے نہیں آ رہے ہیں علی محمد خان اور ان کے ساتھ بھی تقریباً ایسے ہی حالات چل رہے ہیں کہ ان کو بھی ایک کڑے لائن لگایا جا رہا ہے لیکن وہ ابھی بلکل کل کر سامنے نہیں آئے جبکہ یہ تینوں کل کر سامنے آئے ہیں جبکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شیرف ذل مروت جو کہ جس نے ڈوبتی ہوئی پارٹی کو سہارہ دیا تھا اور اس کی وجہ سے دوبارہ پی ٹی آئی اپنے طاقت میں آئے تھی اس کو بھی کڑے لائن لگایا جا رہا ہے اور میرے خیال میں ان کے پیچھے جو دو ہاتھ ہیں وہ ہے ایک روپ حسد کا جو ابھی انٹرویو دے رہے تھے اور دوسرا جو ہاتھ ہے جو کہ بلکل بلکل پیچھے ہیں وہ ہے بیریسٹر زفر بیریسٹر زفر جتنے جیسے آدمی ہیں وہ اور میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں اسٹیلشمنٹ کا کیا درتا ہے اور وہ پی ٹی آئی میں اسٹیلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے اور پی ٹی آئی میں جتے بھی بٹھان برکرز ہیں یا جو بٹھان ایمین ایز ہیں ان کو ایک سائٹ بے لگانے کے لیے پوش کر رہے ہیں اور میرے خیال آپ لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ شیرفزل مروت نے جو کام کیے تھے بی ٹی آئی کو دوبارہ اوبارنے کے لیے اس سے روح حسن بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں سارا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا اور دوسری طرف بیریسٹر زفر بھی کہہ رہے تھے کہ کریڈٹ شیرفزل مروت کو نہیں جاتا تو یہی سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ بی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا دوستو ابھی تو کچھ میں اپنے وصوق سے نہیں کہہ رہا لیکن آپ لوگ خود بہت زیادہ اکل مند ہے آپ حالات دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی آئی کس طرف جا رہی ہے اور کس طریقے سے ان کے فرکرس اور ان کے ایمینیس کو تنگ کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ تو کی آج کی ویڈیو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تکیری اللہ حافظ